موسیقی اور ہر ایک دو داری تلواز سے زیادہ کیا ہے؟ تیز ہے جو خیالوں کو چانچتا ہے آئے اس قرام تینے زور پتا آج جو میں بات کروں گا زبور ایک سوننیس کس کس نے پڑھا ہے؟ زبور ایک سوننیس اس ثبور میں جو بات کی گئی ہے جو حضرت دعوت نے بات کی ہے کس کے بارے میں زیادہ بات کی ہے؟ خدا کے قرام کو پڑھ جی لیکن جہاں پہ جو پیسیفک بات کی گئی ہے جو اس کے اطلبار بار حضرت دعوت نے فرمایا ہے وہ آئین کی بات کی ہے حکموں کی بات کی ہے شریعت کی بات کی ہے کس کی بات کی ہے؟ حکموں کی آئین کی قرانین کی اور شریعت کی بات کی ہے اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کا ساتھ ہی ہوں جو تیرے حکموں کو مانتے ہیں میں تیرے آئین کو مانتا ہوں میں ان پر عمل کرتا ہوں میں تیرے شریعت پر عمل کرتا ہوں میرا دھیان تیرے شریعت پر رہے گا بار بار حضرت دعوت نے کس کی بات کی جب اس کو پہلی آئیس سے لے کر دوسرے اس کے ایک تک پڑھے تو اس میں جو ہے یہی بات بار بار یہ ایسے تھا جیسے حضرت دعوت کو اثانس ہوا کہ اس نے اس کے حضور میں خطا کی ہے اس نے اس کے حضور میں گناہ کیا ہے اس کو یاد آیا پھر اس کو اس کے آئین قوانین احکام اس کی شریعت یاد آئی اس لئے بار بار اس زبور میں اس زبور کی خاصیت ہی یہ ہے بار بار اقرار کرتے ہیں حضرت دعوت اس میں کہ میں تیرے آئین کو مانتا ہوں میں اس پر دھیان کروں گا میں مانوں گا میں ٹرکتا ہوں تیرے آئین سے میں اس کو تیرے آئینوں کو مانتا ہوں احکام کو مانتا جو آج اس کا تھوڑا سا بیک رون میں نے بتایا جو آج اس مرکسی آئیت جو ہمارا فاکس رہے گی وہ یہ رہے گی اس لئے بتایا جس آئیت کو آپ قرآت کرنے والے ہیں یہ بتانے کا پیچھے مطلب یہ ہے یہ ہمارا فاکس بنا رہے گا کہ کیوں ہر زدہ اتنے اصلا آئے زبور ایک سو انیس اور اس کی چھانگ میں آئے تھے جو آج ہماری مرکسی آئیت رہے گی لکھا ہے یہاں پہ سامس مان نائن مان نائن اور ورس اس کی 96 یہاں پہ لکھا ہے میں نے دیکھا کہ ہاں کمال کی انتہا ہے لیکن تیرا حکم نہایت ورسی ہے میں نے دیکھا کہ ہاں کمال کی کیا ہے انتہا ہے کیا ہوتی ہے انتہا کمال کیا ہوتا ہے کوئی بڑا کام کرتا ہے یاں تو تو کمال ہی کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے مگر تیس تو بات کوئی لفس ہی نہیں ہو سکتا ساڑے کو کہ یاں تو تیر کمال کر دیتا ہے کام تیس ساڑے تو ہو رہی جیسی دیا تو کی کر دیتا ہے کمال کر دیتا ہے تو یہاں پہ لکھا میں نے دیکھا کہ ہر کیا ہے ہر کمال کی کیا ہے میں ساتھ رہیے گا ہر کمال کی کیا انتہا اس نے دیکھی کیا کمال ہاتھ دیکھیں جب وہ چھوٹا ہی تھا تو پھر پکریا چراتا تھا اور اس نے انتہا کس کی دیکھی کس کی انتہا کو پس مار کیا شیر آیا اس کی طاقت جو کمال تھی اس کو مار کر لیا اور اس کی طاقت کو کیا کر دیا انتہا تک پھنچا دیا ریچ آیا اس نے اس کی طاقت کو اس کی کمال کو جو اس کی طاقت کمال تھی اس کو کار کر دیا انتہا تک پھنچا دیا ختم کر دیا میرے عزیزو جو میرا نادچ ہے یا ہمارا عقل ہے وہ ناکس ہے جو ہمارے کمار آتے اچھے گھر چیزیں یہ بطلیم ہائی جو ہم رکھتے ہیں میں سارے لنوں سے آتا ہے یہ اس کی اتہا ہے یہ ختم ہو جائے گی میری زندگی چاند یہ پتہ نہیں قوت ہو تو کس نے کہا قوت ہو تو کس نے کہا حضرت داؤن نے نہیں کہا حضرت موسیٰ کا ضبور ہے یہ پلیز یاد جائیں کہ یہ حضرت داؤن کا ضبور نہیں یہ حضرت موسیٰ کا ضبور ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا ہے کہ قوت ہو تو اسی یہ حضرت موسیٰ کا ضبور نہیں ہے حضرت موسیٰ کا ضبور ہے حضرت داؤن نے یہ نہیں فرمایا یہ یاد رکھیں کہ کس کا ضبور ہے حضرت مرسا کا ضبور ہے حضرت دعوت کرنے کو کوئی لکھیں میں نے دیکھا کہ ہم کمان کی پھر سب سے بھری انتہا اس نے جو حضرت دعوت نے کی جانتی جولیت کو جو اپنی طاقت میں کمان تھا جو اپنی طاقت میں کمان اور اس نے اس نے فوجے پر کرنے کونے میں دنی ہوئی تھی تو کیا کیا اس نے ایک ہی پتھر سے اس کو کیا کر دیا دھیر کر دیا رہے لیا اس نے اس کی طاقت پر جو کمان اپنے اندر رکھتا تھا انتہا کو پھنچا دیا فنا کر دیا میرے اسے جو یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی اپنے اندر کمان رکھیں زندگی جتنی مرضی خوبصورت گزار رہے اس کی انتہا ہے اس لئے حضرت دعوت نے دیکھ لیا اس نے بادسائی کر کے دیکھ لی اس نے جنگے لڑھ کے دیکھ لی اس نے اتیوریا کی بیوی بھی لے کے دیکھ لی تو کیا اس کو بات میں یاد ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی ہر کمال کی انتہا ہے ہر چیز کی انتہا ہے اس کا آخر ہے لیکن جس کا آخر نہیں وہ چیز ایک ہی ہے جو اگلے پوشن میں اس نے کہا ہے لیکن تیرا حکم نہایتر تیرا حکم نہایتر مسیح ہے جب اگریزی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں ایکسیڈنگ پروڑ تو اس کا مطلب جب اگریزی میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں جس کی کوئی لیمٹی نہیں لیپٹن ہے یہ جس کی کوئی اتہائی نہیں اتنا بڑا ہے اس کا حکم لیکن تیرا حکم نہایتر کیوں ساری باتیں پہیں اس کو یاد آیا کہ سب کچھ حکم ماننا ہی ہے اس لئے اس نے کہا تیرا حکم نہایتر مسیح ہے میں نے دیکھا کہ ہر تمہار کی انتہا ہے لیکن تیرا حکم نہایتر آمین اللہ یاد تیرا حکم نہایتی تیرا حکم نہایتی آج ہمارے لیے بھی ہے جیسے سرداد نے کہا لیکن تیرا حکم نہایتی مسیح ہے آئے نوازی بھی آئیت اس کی پڑھتے ہیں نوازی آئیت وہاں بھی لکھا ہے اے خداون تیرا کلام اس نے کلام کیا کہا اسمان اور زمین کو بنایا پانی کو بنایا اس کا حکم آج تک چلا قدم ہوا اسورج اس کا حکم مانتا ہے ان کو روشنی ہوتی ہے رات کو چاند اپنی روشنی دیتا ہے اس کے حکم میں ہے ہر ایک چیز اس کے کنٹور میں ہے اور کائم ہے اس کا حکم آج تک اس نے کہا خوشکی ہو جا اور خوشکی ہوگی اس نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو جی ہوگی اور آج تک وہی کام چلے سو سپا ہوئی سو شام ہوئی سو پیدا دن وہ آج کتنے دن ہوگی ہے کتنے دن ہوگی ہے کتنے دن ہوگی ہے جی کتنے دن آج کتنے دن ہوگی ہے کس دن میں ہم دوزار انگریس میں ہے کتنے سال ہوگی ہے جسوسی کتنے سال ہوگی ہے تو تب سے ہے جسوسی سے بھی پہلے ابراہام سے بھی پہلے تو آج تک اس کے حکم وسیع ہے جس کی انتہا ہی نہیں ابھی لکھا گیا ہے تیری وفاداری پشتر کیا اس کی وفاداری میرے دادا کے ساتھ تھی یا آپ کے دادا کے ساتھ تھی کیوں ان کے ساتھ ہی تھی نہیں اس کا بادہ ہے اس کا حکم ہے کہ وفاداری کس طرح رہے گی پھوشت جب تک وہ آنہیں جب پھر لکھا ہے تو نے زمین کو کیا بکشا وہ قائم قائم نہیں قائم تو نے زمین کو کیا بکشا کیا بکشا وہ آج تک کیا ہے گامش لے کہتا ہے تیرا حکم انہائت وسیع ہے پھر لکھا گے وہ آج تیرے حکام کے مطابق کیا ہے جی حکم کے مطابق کیا ہے ہر چیز قائم ہے کیونکہ اس کی حکم کی انتہا نہیں بہت وسیع ہے ختم ہونے والا نہیں اپلیک ہے کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت چاند اس کا خدمت گزار صورت اس کا خدمت گزار تارے ستارے اس کے خدمت گزار ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہر چیز اس کا حکم مرسوائے انسان کے اسے کہا پھانا ہے کھانا نہیں کھانا تو کھایا آج بڑا کہتے لیا زوردہ فضل ہو گیا ہے تو فضل کیا گروسوسوں کہتے ہیں فضل ہے تو گناہیں کری آج بھی ہم حکم کے ایک انچار ہوگی ہیں حکم کے اندر ہیں آمین ہم حکم کے اندر ہیں تو سب چیزیں اس کی خدمت گزار ہے تو ہمیں کتنا ہونا چاہیے آج سوچیں اس پہ ہمیں زیادہ ہونا چاہیے اگر تیری شریعت بری خوش روضی نہ ہوتی تو میں اپنی مسئیبت پہ کیا ہو جاتا کیا ہو جاتا اگر تیری شریعت بری خوش ہوتی میں اس کو مانا نہ ہوتا تیرے احکام کو مانا نہ ہوتا تو آج میں کیا ہو جاتا حالات ہو جاتا میں شکر گزار ہوں کہ تیری شریعت نے تیرے آئین نے تیرے احکام نے تیرے کواہگی نے مجھے کیا رکھا ہے زندہ رکھا ہے آج یہ اقلام ہمارے لیے ہے جب ہم اس کے آئین کو مانتے ہیں جب ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں جب ہماری شریعت کو مانتا ہماری خوش شروع ہی ہے تو ہم کیا رہیں گے زندہ رہیں گے پھر لکھے آگے تو میں اپنی مصیبت ہلاک ہو جاتا میں تیرے قوانین کو کبھی نہ کیوں اس نے اقلام کیا کیونکہ وہ بھول گیا حضرت بھول گیا اور آپ اقلام کرتے ہیں کہ میں تیرے قوانین کو کبھی بھول ہم بھول جاتے ہیں لیکن حضرت دوت جاتے ہیں کہ جیسے میں نے یاد رکھا ہے تم بھی یاد رکھو کیونکہ ہر کمال کی انتہا کے وسیلے سے مجھے کیا کیا ہے عقلیت کیا کیا ہے زندہ کیا اگر ہم اس کے احکام کو اس کے قوانین کو اس کی شریعت کو مانتے ہیں تو ہم کیا ہیں زندہ ہیں اگر ہم نہیں مانتے تو ہم جسمانی طور پر جان رکھتے ہیں روحانی طور پر مردہ بھلک ہے کیونکہ تُو نے انہی کی وسیلے سے مجھے کیا کیا ہے زندہ کیا اور میں تیرا ہی ہوں مجھے کیا کر لے میں تیرے حکموں کو مانتا ہوں اب نہیں بھولوگا میں تیرا ہی ہوں آپ کو مجھے کیا کر لے بچھا رہے آج کہیے میں تیرا ہی ہوں میں تیرے آئین کو مانوں گا لیکن اب تم مجھے کیا کر لے اس کر بچھا رہے پھر لکھ کیونکہ میں تیرے قوانین کا کیا ہوں طالب رہا ہوں کیونکہ شریر مجھے ہلاک کرنے کو خات پہ لگے رہے لیکن میں تیری شہادتوں پر گوھر کروں آئیں ان شہادتوں پر گوھر کریں اس کے احکام پر گوھر کریں نکالے میں سب مکتی رسول کی مان فتل کی گیا جی اور اس کا وائس مباب اور سین دیس می ایل پہ کیا لکھا ہے خدا وی یس مسی نے ان آئین کے بارے میں کیا کہ جی کسی نے نکال ہے لکھ رہا ہے اس نے اس سے کہا خدا اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنے ساری چان اور اپنی ساری اکل سے محابت رکھ یہ ہوا کیوں یہ کیوں ہوا کیوں ایسا خدا نے فرمایا جب ہم اس کی چوتیس سکر پر پڑھتے ہیں تو وہ لکھا لیے اس نے پوچھا ہے انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے آج میرے جیزوں جب یہ سمسی توریت میں سے بڑھ سکتے ہیں نبیوں کی صیفوں کا ذکر کرتے ہیں انبیاء کے صیفوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان دو حکموں کی بات کرتے ہیں ایک کیا تو اپنے خدا سے محبت رکھ یہ کیا ہے پہلا بڑا اور بڑا حکم یہ دوسرا یہ کہ اپنے پروسی سے اپنے برابر محبت رکھ یہ دوسرا حکم ہے یہ دو حکم پر کیا ہے شریعت کا نبیوں کے صحیفوں کا اپیاء کے صیفوں کا اور توریت کا مدار ہے اب یہ دو حکم اکس کہا جاتا ہے جی ہوتے حکم دو ہی نہیں حکم کیا ہے حکم یہ دو بڑے ہیں لیکن ان حکموں کے اندر دس حکم ہیں کیسے بات ان حکموں کے اندر یہ دو نہیں یہ ان دو کے اندر شورٹ ہے پہلے جو چار حکم پہلا تم کون سے جلدی جلد میرے دوسرا موچی کہیے گا تیسرا چوتا یہ جو چار حکم ہیں یہ خدا حکم کے لیے ہیں جو حکم دس حکم ہیں وہ دو اسم میرے خود فرمایا ہے کہ تُو کیا کار رکھ سارے دل اپنی ساری چار اور اپنی ساری عقل سے خدا اور اپنے خدا سے محبت رکھ جو پہلے چار حکم ہیں ان کی بات کی خدا میں یس مشی نے کہا تو اپنے حضور تراشیف کسی خدا ہم کی حضور تراشیف نہیں بات نہیں انہیں کی سکر کیا لیکن شور کر کے ایک حکم میں کہا کیونکہ پہلے چار حکم کس کے لئے ہیں ہم کسی انسان کی فضا کر سکتے ہیں کسی انسان کا نام پہ محدہ لے سکتے ہیں نہیں نہ لے سکتے تو یہ پہلے حکم ہے جو ہم پڑھتے ہیں تھیالوجی کلی پڑھتے ہیں تو پہلے جو دو حکم یہ بڑے ہیں پہلا حکم جو ہے پہلے چار حکم پہلے ایک بڑے حکم میں آتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے لیے ہیں اس لیکن تو اپنے سارے دل تو اپنی سارے چار اور اپنی سارے عقل سے خدا اپنے خدا محبت رکھ اور لکھا ہے اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو اپنے اپنے کروگے ٹھیک ہے تو یہ اور دوسرے چھے حکم ہے اب خدا کا خون کر سکتے ہیں پس نہیں خدا کی چھوڑی کر سکتے ہاں اگر چھتے 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 وہ تھے کارلے تو اپنے ماں اور باپ کی تو خون نہ کر نہ نہ کر نہ 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 پڑوسی کے گھر کا لارش نہ کر یہ چھے حکم انسانوں کی اس لئے کہہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر تو یہ دس حکم ہی ہیں ان دو میں دس پہلے حکم میں جو پڑا ہے تو اپنے خدا اپنے خدا سے اپنے ساری جان اپنے ساری طاقت سے محبت رکھ اس میں پہلے چار حکم آتے ہیں وہ خدا کری اور چھے ہم سب کری پڑوسی کاؤ ہے ہمارے مسلم بھائی کہتے ہیں چاریس کار پیچھے چاریس اگے چاریس خبے چاریس سجے اے گینے ساڑے باقی انہوں جو مجھے کرتے ہیں لیکن ہمارا خدا اس نے ایسی تمثیل دید ایک سامنی کی بتائیں اپنے سی کور ہے آپ سب جانتے ہیں ہمیں جانتے ہیں جانتے ہیں اپنے لئے تانیے پہ جانتے ہیں یہ سب اسی کی بات کرتے ہیں تو اس مسی کا دام ہے ایسی دل خوش ہو جاؤ چاہی اس نے ہمارے لئے جانتے ہیں آپ تو سوئی رہت دیں یہ پہ کسی ایک پاس کر دو امیر امیر تو یہ ہے بات کو ماننے کی تو ان کا بدار دو باتوں کا بدار دو حکموں کا بدار احکام کا بدار انہی پر نبیوں کا سہائفوں کا پرین کا اور پر پیلن کیا ہے یہ دس احکام اس کی شریعت ہی ہے اگر میرے سب دکھا دیں مرکس اس کا مارو بات یا بی ایسا ہی واقعہ خدا خدا روی اس سن 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 دبان دور آیا جو مرکس سرسول نے یہاں پہ تحریر کیا جو انہوں نے لکھا یہاں بھی ایسی ہوا تھا اور ٹھائس میں ایسے پڑھنے لگیا اور فقیوں میں سے ایک نے ان کو بیعث کرتے ہوئے بیعث کرتے ہوئے چاند لیا کہ اس نے اول کون سا ہے رسول نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اس سن کہاں سے پڑھا اے اس سن کہاں سے سری پرانے اترامہ سے اے اس سن خدا وند ہمارا خدا ایک ہی خدا وند ہے اور تُو خدا وند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنے ساری جان اور اپنے ساری اکل اور اپنے ساری طاقت سے محبت رکھ دوسرا یہ کہ اپنے پروسی سے اپنے براپر محبت رکھ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں یہ ہی دو حکم ہیں بار بار وہ ہی حکموں کی بات ہے میں نے جیسے بتایا پہلے چار خدا کی اور چھے ہم سب انسانوں کی لئے تو یہاں پہ بھی خدا و یس و مسی نے حکموں کی بات دبارہ کی جو حضرت تو فرمارے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی ہر کمال کی لیکن ترہ حکم ترہ حکم نہایت مسی ہے خالی مسی نہیں نہایت مسی ہے اور پھر اگر اس کی ستان میں آئیت اسی ضبور پہ چلے گے ایک سون نیس پہ پہ لیکھ احمد درشریت سے کیسی محبت رکھتا ہوں مجھے دن بار اسی کا دھیان رہتا ہے امین کہتا میں نے تیری محبت سے ایسی درشریت سے تیرے حکموں سے ایسی محبت کی کہ مجھے دن رات اسی کا دھیان رہتا ہے تیرے فرمان مجھے میرے دشنوں سے زیادہ دانشمند آج ہم دانشمند بننا چاہتے ہیں کہ میں مخالف زیادہ دانشمند ہوں کہتے کہ کیا فرمان کیسے دانشمند ہے تیرے فرمان مجھے دشنوں سے زیادہ تیرے ہے کام میرے کہا نہیں جو مانتا ہوں وہ مجھے اپنے دشمند سے زیادہ کیا کرتے ہیں تانشمند بناتے ہیں اگر تانشمند بننا ہے اگر دشمنوں کو دکھانا کہ میں بڑھا تانشمند تو کیا کرنا پڑے گا فرمان کو احکام کو شریعت کو ماننا پڑے گا بھی لکھا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے میں اپنے سب اسطاتوں سے اگر مان کو شریعت اسطات سیکر مان ہو سکتا ہے کو اسطات شریعت جو اسطات شریعت سیکر مان ہو سکتا ہے اسطات ہو سکتا ہے اسطات ہو سکتا یہاں پہ لکھ ہے کیونکہ میں اپنے سب اسطات سے کیسی فونسل بات ہے میں اپنے سب اسطات سے کیوں کیونکہ وہ فرمان کو مان اسطات سے بھی اگر مند ہے اسطات کوئی اور ہے کیونکہ تیری اشارت پر میرا دھیان رہتا ہے میں امر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا مجھے تیری اشارت پر رکھتا ہوں تو میں امر رسیدہ لوگوں سے بھی زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کیونکہ میں تیری این کو مان تیری شریعت میری خوش رکھتا ہوں کیونکہ میں تیری این کو مان ہے اس لی میں سب سے اکرمت ستادوں سے بھی اکرمت اور بھزرک جو ہیں جو امر رسیدہ ہے ان سے بھی زیادہ کیا ہوں سمجھ رکھتا ہوں اور بھی لکھ ہے میں نے ہر بھرائی اپنی راست ہے اپنے قدم کو اس لیے بار بان حضرت شریعت میگوانیم کی بات کر کہ میں تیرا دھیان رکھتا ہوں کیونکہ اب اس نے اپنے قدم کو رکھا آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ بھرے قدم کو بھری چیزوں سے بھرے حکام سے رکھیں تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں میں تیرے حکام تیرے حکام سے کنارہ نہیں کیا کیونکہ تو نے مجھے تیری دی آئے ہویا اس کا اسطاعت کون ہے اس کا اسطاعت رب الفارش اس کا اسطاعت خدا یا سپر اس دنشمند اور بزرگ جو ہے اپر سیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کیونکہ اس کا اسطاعت دور ہے اس کا اسطاعت دور باترو خدا بنی اس سبسیر خدا اس کا پیتہ اس کا اسطاعت ہے وہ طلیب کہا سے لیتا ہے وہ طلیب اپنے اس طلیب دینے جسے جسے اسمار اور زمین کو بنایا جو اس کے حکموں میں آج تک قائم ہے اس نے زمین کو کیا پکشا اور وہ آج قائم ہے اس کا اسطاعت خدا وریس رسی پاک روح اور خدا ہے جن کے اسطاعت یہ حق ہے وہ کہہ سکتے کہ میں سب اسطاعت سے عقل باتے اور عمر سیدھا لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا کیونکہ اس نے دریب کہاں سے آئی کہاں سے آمین آمین حقام سے شریعت سے خدا سے سیکھا اس نے کہ اس کے آئیں ان کو کیسے مانگتے زبور ایک سونیس اور زبور انیس اس کے ساتھ نہیں آئے تھے بڑی خوبصورت یہاں پہ بات لکھی ہم زبور میں جب لکھا ہے خدا کی شریعت کیا ہے جی خدا کی شریعت کامل ہے وہ جان کو کیا کرتی ہے بہار کرتی ہے خدا کی شاتے برحق اور ندان کو دانس بخشتی ہے خدا کی قوانین راست ہے وہ دل کو فرحاد پنچ جاتے ہیں خدا من دنہ حکم بے اہب ہے وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے خدا کا خوف پاک ہے خدا تک قائم ہے خدا کے حکام بارہ اور بلکل راست ہے اور پھر اس کے آگے جو خاص بات لکھئے شریعت تیاری کامل راست بے اہب ہے خدا کا حکم بے اہب ہے اور وہ آنکھوں کو کیا کرتی ہیں آنکھوں کو کہتے ہیں کاشم میں میرے سے کیا لے سنبا لے آنکھوں میں آنکھ تاکہ تیاری روکشن ہو جائے اور میرے حکموں کو مانے میری شریعت کو مانے میرے آئین کو مانے وہ آنکھوں کو کیا کرتی ہے تیری شریعت آنکھوں کو روکشن ہو جائیں کام کو مانے آئین کو مانے خدا آپ کو برکت دی اور پھر لکھ ہے خاص چیز ہے وہ سونے سے بہت کندر سے بھی زیادہ پھر سند دیتا ہے وہ شہر سے بلکل چھتے کی طبقوں سے بھی شیری ہے کہتے تیرے ہے کام چھتے سے جو طپکتا ہوا شہر ہے اس سے بھی زیادہ میٹھے اور سونے سے بھی زیادہ کندر ہے اس لئے میرے تیرے آئے کو مانتا ہوں اس لئے دیکھا کہ ہر اکمال کی انتہا حالے تیرے حکم نہائی کر بسی ہے رومیوز کا ساتھو باپ اس کی بارمی آیت میں جلدی سے پڑھئے گا رومیوز کا ساتھو باپ اس کی بارمی آیت بڑی خوفرت بات لکھی ہے اس میں ساتھو باپ اس کی بارمی آیت میں لکھا ہے بس شریعت پاک ہے بس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور بس شریعت بس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے آئیں اس اچھی جی اس کو اپن آئیں تاکہ ہم آنکھوں میں ہمارے روشنی ہم تانشمند بنیں ساتھوں سے زیادہ اقل آئے جی ہمیں آپ اور ستھا لوگوں سے ہم زیادہ سمجھ رکھیں جی سے حضرت دعوت کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے لیکن تیرہ حکم حائد وسی ہے اور پھر آخری یہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے پانچ باب اس کی اتھانی ایسے پڑھنے لگا ہوں لیکن کیونکہ میں تم سے ستھرے سے پڑھتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا غبیوں کی کتابوں کو منصوب کرنے آیا ہوں منصوب کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹال نہ جائیں ایک نکتہ یا ایک شوش تریز سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ بھرا نہ ہو جائے پر جو کوئی چھوٹے سے چھوٹے حکموں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہ ہی تلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہ میں بڑا کہہ دائے گا آمین آئے میرے جو تلیم لوگوں کو دے انہی چھوٹے سے چھوٹے حکموں کی تلیم دے خدا کی شریعت کی بات کریں احکام کی بات جیسے حضرت دعوی نے زبور ایک سو انیس میں بار بار اس کو شریعت کی بات کی حکموں کی بات کی قوانی کی بات کی آئیت کی بات کی اور کیوں اس لیے کہا کہ اس نے دیکھا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے لیکن تیرے حکم نہائیت تیرے حکم نہائیت اسی ہے اور خاص چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ مکاش آخری آیت میں لکھا ہے اس کی نبوت کی کتاب جو بتاتا ہے یا براتا ہے آخری چپٹر آخری برسز میں لکھا ہوا ہے سولمی آدھ میں لکھا ہوا ہے جب حضرت جب یہ یون آنف اس کو کلوز کر رہے تھے تو انہوں نے خدا نیر اسی کا مکاش فا جو آخری بند ہے جو اس نبوت کی کتاب میں کچھ کام کرتا ہے یا بھناتا ہے اپنی مرضی سے اسمان کی بارشے میں داخل ہو خود بھی ہو دوسروں کو بھی کریں ایک دوسرے کموٹیویٹ کریں جیسے حاصل داؤ نے ضبور ایک سو انیس کی گرچہ کے تلاوت کیجئے کہ آپ کو بہت ملے گی مجھے ملی تو میں نے کہا آپ کچھ چاند میں نے اس برکت کو آپ کے آگے چاند کر رہا ہے یہ کام ہے ہم مل کر پس جاؤ سب کو شاگرد بناؤ تو یہ ہم نے کرنا ہے ہم نے اس کی شاگرد دیت میں سب کو لانا ہے کیونکہ باعث کہتے ہیں سب باطل ہے سب کچھ باطل ہے سب ختم ہو جائے گا یہ زمین ختم ہو جائے گی آسمان ختم ہو جائے گا نئے آسمان نئی زمین ہو گی سب کچھ ختم ہو جائے گا جو ختم نہیں ہو گا وہ یہی ہو گا اس تا ہو گا اس کے قول اس تا کلام کبھی ختم مجھن جائے اور ختم کلام سب کلام کیو ساب